بولی وڈ کے میگا سٹار شارو خان کی دو ہزار تئیس کی تیسری فلم ڈنکی نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دی ذرائع کے مطابق سنیما گھروں کے باہر مدہوں کا رش لگ گیا شارو خان کیلئے سال دو ہزار تئیس کریئر کا بہترین ترین سال ثابت ہوا میگا سٹارز کی دو فلمیں پتھان اور جوان بلوک بسٹر ثابت ہوئیں جس کے بعد آج ان کی تیسری فلم ڈنکی بھی ریلیز ہو گئی ہے جس کا مدہوں کو بے سبری سے انتظار تھا راج کمار ہیرانی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈنکی کا پہلا شو ممبئی کے مشہور مقامی سنگل سکرین تھیٹر میں صبح پانچ بچ کر پچپن منٹ پر ہوا جہاں مدہوں کے حجوم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پتھان اور جوان کے بعد ڈنکی بھی سپر ہٹ ہونے والی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مدہوں نے فلم ڈنکی کی ریلیز کا جشن پٹاخوں اور ڈھول بجا کر کیا مدہوں کا کہنا ہے کہ یہ شاروخ خان کی اگلی بلوک بسٹر فلم ہے بھارتی میڈیا کے مطابق فلمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈنکی ریلیز کے پہلے دن 30 سے 35 کروڑ روپے تک کا بزنس کر سکتی ہے جبکہ اس فلم کا بجٹ صرف 120 کروڑ بتایا جا رہا ہے فلم ڈنکی کی کہانی چار دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کرتے ہیں ڈنکی محبت اور دوستی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے جذباتی کہانی اور کومیڈی مناظر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے بولیوڈ کے میگا سٹار شاروخ خان اپنی نئی فلم کو ساتھی فنکاروں کے لیے بھی سرپرائز کے طور پر پیش کر رہی ہیں حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی نئے آنے والی فلم ڈنکی کی وجہ سے سنیل شیٹی رونے لگ جائیں گے شاروخ خان دوہزار تئیس کی اپنی تیسری فلم ڈنکی کی ریلیز کی تیاریوں اور تشہیری مہم کے دوران خوب مصروف دکھائی دیئے ان کے ساتھی اداکاروں کی جانب سے ڈنکی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کی گئی اپنی ایک پوسٹ میں سنیل شیٹی نے کہا کہ میں ریلیز کے پہلے دن ہی سب سے پہلے ڈنکی دیکھوں گا سنیل شیٹی نے یہ بھی کہا کہ بڑی سکرین پر ڈنکی کا جادو دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں جبکہ میں اس فلم کی پوری کاسٹ اور ٹیم کے لیے بھی بہت زیادہ خوش ہوں اس پوسٹ پر ردعمل دیتے ہوئے شاروخ خان نے سنیل شیٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھے امید ہے کہ آپ تھیٹر میں ڈنکی کی شاندار کہانی دیکھ کر ہسیں گے اور رویں گے بھی جیسا کہ اکثر راج کمار ہیرانی کی فلمیں دیکھ کر ہوتا ہے واضح رہے کہ شاروخ خان کی فلم ڈنکی پوری دنیا میں ریلیز کی جائے گی راج کمار ہیرانی کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم ڈنکی کو شاروخ خان کی اہلیا گوری خان نے پروڈیوز کیا ہے فلم میں شاروخ خان کے ساتھ تاپسی پننوں بمن ایرانی وکرم کوشر اور سنیل گروور جیسے بہترین اداکار موجود ہیں ڈنکی محبت اور دوستی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے جذباتی کہانی اور کومیڈی مناظر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا